یہی وہ رستیں ہیں جہاں سے میں آیا جایا کرتا تھا روز آتا تھا میں اسلام علیکم ناظرین اور آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید دوستو میرے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ ہم نے صدقے تمہارے کے ٹوپک کو بڑے اچھے پیمانے پر کور کیا ہم نے اپنی کاوش کے ذریعے اس ٹوپک میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ہم آج بھی صدقے تمہارے ڈراما سیریل کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں صدقے تمہارے کو خلیل سر نے جس ادا میں لکھا وہ شاید اتنی بڑی ہمت ہے جسے دنیا میں موجود بہت کم لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ وہ پاکستانی ڈراما ہے جس نے اپنی سٹوری اور اپنے شاندر مقالموں سے لوگوں کے دلوں میں گرگ کیا اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس شخص کی زندگی کی کہانی ہے جس کو ہم خلیل و رحمان کمر کے نام سے جانتے ہیں مگر پاکستان میں ابھی بھی کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ صدقے تمہارے دراصل پاکستان کے سب سے ہائیلی پیڈ رائٹر کی لف سٹوری ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں میں خود اور جس لڑکے نے یہ سکرپٹ لکھا ہے ہم دونوں پہلے ایک ایسے نظریے کو مانتے تھے جس کو یاد کر کے آج بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ تھا کہ ہم دونوں پہلے پیار محبت کو نہیں مانتے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سٹوری بلکل ہماری سٹوری کی طرح ہے مگر صدقے تمہارے نے سکھایا کہ پیار ایک ولایت اور ایک طاقت کا نام ہے تو اب ہم ان سوالات کی طرف آتے ہیں کہ جن کو مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں ناظرین آج میں آپ کے لئے اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ میوسنا ہوں تو دوستو لوگ اکثر ایک اہم سوال کو ریپیٹ کرتے ہیں لوگوں کا پوچھنا ہے کہ خلیل صاحب نے خود پہلے شادی کیوں کی اس سوال کو لے کر ہماری ایک گزشتہ ویڈیو پر ایک بھائی جن کا نام اسامہ خان ہے انہوں نے اس سوال کو تھوڑا ڈیپ لی کیا ان کا کہنا ہے کہ خلیل نے شانوں کو دھوکہ دیا شانوں کے ہوتے ہوئے شادی کی تو آپ سب میری اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا خلیل الرحمان کمر صاحب کی محبت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں ایک ایسا بھی وقت تھا کہ خلیل صاحب چار لڑکوں سے لڑے پہلے مار کھائی اور پھر مارا اس کے علاوہ ہر تکلیف کو چپ چاپ سہا اگر خلیل صاحب نے شانوں کا شاد چھوڑنا ہوتا تو شاید پہلے چھوڑ چکے ہوتے آپ لوگ خلیل الرحمان کمر کی شادی کو بے وفائی کہہ سکتے ہیں مگر ان کی ہر اس چیز انکار نہیں کر سکتے جس سے انہیں آبی تکلیف ہوئی اور ہمیں بھی خلیل الرحمان کمر نے خود پہلے شادی کی اس کی بھی کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوگی شاد باغ والے گھر میں ہی خلیل الرحمان کمر کا جنم ہوا تھا وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مجھے دفن بھی شاد باغ میں کیا جائے اگر آپ نے ہماری باقی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خلیل صاحب نے ایک بار پوڈکاسٹ میں کہا تھا کہ میں شاید اس کے سامنے گناہ گار تھا بہرحال اگر خلیل نے شانوں کو دھوکہ بھی دیا تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی اول تو آپ خلیل الرحمان کمر کو اپنے مائنڈ میں لاکر سوچئے کہ کیوں خلیل صاحب نے ایسا کیا خلیل الرحمان کمر صاحب تو وہ بندے ہیں جو اپنی ہر بات پر قائم رہتے ہیں مگر یہ بات کہ خلیل کو پہلے شادی کرنا پڑی یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے صدقے تمہارے کی آخری قسط میں جب انوش عباسی خلیل سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے خود پہلے شادی کی شانوں کو بھی جب پتا چلا ہوگا آپ نے پہلے شادی کی تو اسے بھی بہت دکھ ہوا ہوگا اس پر خلیل نے سرحلائی اور جواب دی یہاں زیادہ سے زیادہ اس نے کہہ دیا ہوگا کہ دیکھنا اپنے باپ پر گیا ہے باقی حقیقت کیا تھی یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے خلیل صاحب خود ہی اس کہانی کو دہرانا نہیں چاہتے اگر وہ کبھی اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ انہوں نے خود پہلے شادی کیوں کی تو شاید اتنا پیارا جواب دیں کہ آپ کو رونا آجائے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ